السلام علیہ وآلہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ وآلہ محمد انکمہ صلی اللہ تعالی براہیم وآلہ salee براہیمИنکا حمد ومجید اللہ مبارک علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد انکمہ مبارک تعالی براہیم وآلہ براہیم رب بشراحلی صدری ویسرلی عمری وحظرل عقالی لیکن ہم جتنا بھی تک پڑھ سکیں ہمیں تین ہی گروہ نظر آئین ہیں ان تین میں سے ایک اہل کتاب تھے اہل کتاب میں سے جو ہے وہ پھر یہود تھے اور نصارہ تھے یہ دونوں جو ہے وہ اہل کتاب تھے اور تیسے لوگ تھے مشرقین مشرقین وہ تھے جن کے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی دعوت جو ہے وہ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی مغوث ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے کام شروع کیا آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کوہ صفحہ پہ چڑھ کے یا سباہ یا سباہ بلایا سارے شداروں کو اپنے کو سارے قبیلوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ کے کلام کی دعوت دی اب یہاں پہ ان آیت کریمہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ پرٹی بلللی ان مشرقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں بھی ایسی ہی ہیں جیسا کہ اہل کتاب کی تھی اہل کتاب بھی جو ہے وہ اپنے نبیوں سے جو ہے وہ موجزے مانگتے رہے نبیوں سے جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لانے سے کتراتے رہے بہانے ڈونڈتے رہے کسی نہ کسی طرح نبیوں کا انکار کرنے کے کہ اچھا فلا موجزہ آجے تو ہم دیکھیں گے فلا موجزہ آجے تو ہم دیکھیں گے مصلہ جو ہے وہ موجزے دیکھنا نہیں تھا ان کا بیماری جو ہے وہ کچھ اور تھی ایک موجزہ دیکھ لیتے لیکن اس کے بعد پھر دوسرے موجزے کا جواب بات کر لیتے وَقَالَ اللَّذِينَا اور قَحَا اللَّذِينَا 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 واحد مذکر اللَّذَانِ تَسْنِعَا اور اللَّذِينَا سَبْ واحد تَسْنِعَا دو اور پھر جمع اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یالمونہ لا نافعہ کسی گا حاضر میں نفی کرتا ہے یالمونہ نفس کیا ہے یاتا علف نون علامات مزارے وَعَالَفْ وَعَنُونَ یَعْنُونَ کے لیے نہیں وہ جانتے کچھ لا یالمونہ جو نہیں جانتے کچھ کون نہیں جانتے تھے ان کے پاس زبور تھی توریت تھی ان کے پاس پھر انجیل تھی لیکن ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار ضرور کہتے تھے لیکن ان کے پاس کچھ علم جو ہے وہ نہیں تھا دین کے بارے میں یہ علم سے بلکل جو ہے وہ لا علم لوگ تھے لولا لو شرطیہ ہوتا ہے کیوں نہ اور وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہ یقلمونا یقلمونا لفظ کس سے ہے کلم بات کرنا کلام کرنا یا جو ہے وہ یاتا علف نون علامات مزارے کے لیے لگ گیا اور اس کے بعد نہ جو ہے وہ متقلم ہم کے لیے لگ گیا اب استعمال ہوا کیوں نہیں وہ بات کرتا ہم سے کون یقلمونا اللہ اللہ کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا آو یا تاتینہ تاتینہ لفظ کس سے ہے آتا آتا کا مطلب کیا ہوتا ہے آنا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ غائب موننس کے لیے تھا آو تاتینہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آو یا آتو نشان نہیں کوئی وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کوئی علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آجاتی قضالی کا کاف جہاں پہ بھی آجائے اس کا مطلب حرف تشبیح ہوتا ہے حرف تشبیح کسی کے ساتھ اس کو مثال دی جاری ہے کی مانت قضالی کا اسی طرح کال اللہ زینہ کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے لوگوں نے ان سے پہلے جو بھی لوگ آئے تھے یہی بات کی تھی کہا تھا ان لوگوں نے مثلا مانت قولہم ان کی بات کی طرح کہ جیسی باتیں یہ کرتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے تشابہت 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 ان سے تشابہت ان سے اس سے کون سا لفظ ہمارے ذہن میں آگے آتا ہے مشابہت میقصہ ہونا تیج جو ہے وہ غائب مونس کے لئے لگی ہوئی ہے وہ بات کے طور پر جو باتیں جو نشانیاں وہ باتیں کرتے تھے وہی بات مشتبہ ہو گئی تشابہت کیا لفظ اس کے لئے تشبیح تشبیح اختیار کر گی تشابہت قلوبہم یقصہ ہو گئی وہی بات دلوں ان کے میں قلوب لفظ قلب سے ہے قلب واحد ہے اس کی جمع جو ہے وہ قلوب ہے قلوبہم یقصہ ہو گی وہ بات ان کے دلوں میں تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں یقصہ ہو گئے قد بیانا بلا شبہ بیانا کھول دی ہم نے بیان کر دی ہم نے العیاتیں آیتیں نشانیاں لے قومن لیے ان اس قوم کے یوک نون یوک نون لفظ ہے واو کا یقین رکھنا ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں انہ بے شک یہ انہ جو ہے ان پلس نا انہ بے شک ہم نے ارسل نا لفظ کیا ہے ارسال کرنا ارسال کا معنی کیا ہوتا ہے بیجنا پلس یہاں پہ لگا نا پلس کاف حاضر کی ضمیر نا متقلم کے لئے بے شک بے جا ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالحق کے حق کے ساتھ بشیرن خوش خبری سنانے والا بشارتیں دینے والا ونظیرن اور ڈرانے والا بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا خوش خبری سنانے کے لئے اور ڈرانے کے لئے ولا اور نہ تو سآلو اب لفظ کیا ہے سآلہ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے سوال کرنا پوچھنا تیجو ہے علامات مزارے لگا ہوا ہے یا تالیم نہیں تم سے سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجہیم ان کا معنی سے اصحاب کا معنی صاحب کی جمع ہے یہ جہیم دوزکوں جہنمیوں آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا وَقَالَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ کہتے ہیں جو لوگ کچھ نہیں جانتے لَوْ لَا يُقَلِّمُونَ اللَّهُ یُقَلِّمُونَ اللَّهُ کیوں اللہ ہم سے باتیں نہیں کرتا اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا اَوْتَعْتِينَ بِعْعَيَاتٍ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانیام قَذَالِكَ اسی طرح قَالَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا مِسْلَ قَالِهِمْ اسی کی مانت بات تشابہت مشابت اختیار کر گئے قلوبہم دل ان کے وہی باتیں ان کے دلوں میں آگئیں جو باتیں پہلے لوگوں کے دلوں میں تھی بلا شبہ بَيَّنَ الْآيَاتِ کھول کے رکھ دیں ہم نے نشانیاں بیان کر دیں ہم نے نشانیاں لِقَوْمِنْ ان لوگوں کے لیے یوکنون جو یقین رکھتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا کا بے شک ہم نے بیجا آپ کو بِالْحَقِ حق کے ساتھ بشیرم و نزیرہ خوشکبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا وَلَا تُسْعَلُو اور نہیں کیا جائے گا اَنْ اَسْحَابِ الْجَحِيمِ دوزکھیوں کے بارے میں اب دیکھئے جس سکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے اس سکت اہلِ مکہ جو مشرقینِ مکہ تھے پہلے مخاطب وہ لوگ تھے پہلے دعوت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کی اپنے رشتہ داروں کو بلا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر جو مشرقینِ مکہ تھے وہ یہی سوال کرتے تھے پوچھتے تھے آپ سے کہ اچھا آپ ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو آپ کے کوئی جو ہے وہ ایسی خاص بات نہیں آپ ہمارے جیسے ہی انسان ہو یہ اگر آپ پہ وہی اترتی ہے تو یہ وہی ہم پہ کیوں نہیں اترتی آپ سے اگر اللہ جبرائیل علیہ السلام جیسے یہ باتیں کرتا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا اگر نبوت اتر نہیں ہوتی تو نبوت کسی جو ہے وہ سردار کی اوپر اترتی جس کے پاس کوئی مال ہوتا جس کے پاس کی حسن نصب ہوتا ان کی اوپر جائے وہ کیوں نہیں اتری یہ آپ کی اوپر اتر گئی اگر آپ کی اوپر جائے وہ اللہ نے نبوت اتاریا تو اللہ سے کہیں ہم سے بھی باتیں کریں انہوں نے بھی یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تبارکتالہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا آپ موسیٰ علیہ السلام جس سے کچھ عبر میں جو ہے وہ اس بادنوں کے حالے میں چلے گئے اور جس میں جاکر آپ نے اللہ تبارکتالہ سے اقلام کیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ آپ سے باتیں کرتا اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا اور اب ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ کو خود دیکھ لیں گے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا پچھلی آید اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جہوس سکت مار دیا اور بعد میں وہ اٹھا لیے گئے کہ وہ کیوں نہیں باتیں کرتا او تا تینہ یا ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی کیا کہا کرتے تھے وہ وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا آپ نبی ہیں تو یہ کام کریجئے کہ یہ سارے پہاڑ سواف کروا گئے یہاں چل مدان یہاں پہ کھیتی والی زمینیں بنا دیجئے یہ کریں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے یا وہ کہتے کہ یہ کوہ سوا پہاڑ ہے اس پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے پھر ہم نبی مانیں گے آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ موجزہ دکھانے سے نہیں رکھتے موجزے دکھاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے جنہوں نے ایک موجزہ دیکھ کہ پھر دوسرے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر موجزے نہیں اترے تھے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ انہی جیسے ایک انسان تھے کیا پہلے چالیس سال کی زندگی سب کے سامنے نہیں تھی کہ ایک شخصیت ساری عمر نہ جھوٹ بولا نہ خیانت کی نہ وعدہ خلافی کی کوئی عیب دور تک آپ کے نزدیک سے نہیں گزرا تھا اور پھر جس وقت آپ چٹے انپڑ تھے اس لیے آپ کو امی کہا جاتا تھا اور امی کہلائے جانے والا شخص ایک دن جو ہے وہ گاری ہرا سے اترتا ہے اور پھر اس کے زبان سے علم و حکمت کے ایسے سوتے پھوٹتے ہیں کہ نہ صرف پورا عرب بلکہ پوری دنیا جا ہے وہ اس سے گلگلزار ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا نمی قرآن کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ نے دیا کیا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اور کوئی نشانی چاہیے تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ خود ایک موجزہ تھی کہ جس نے جہاں وہ کبھی جہاں وہ نہیں پڑا اور اس کے بعد سے جہاں وہ ساری دنیا کو جہاں وہ آپ ہدایت کے راستے جہاں بتانے لگ پڑے تو یہ کہاں سے آیا اس سے بڑھ کے اور نشانی کیا ہوتی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو ڈٹوکڑے کر کے نہیں دکھا دیا تھا کیا آپ نے ایک غزوے سے واپسی کی اوپر جس سکت پانی جہاں وہ ختم ہو چکا ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ پانی کے مشکیزے میں جو چند کتریں ہیں وہ بھی میرے ہاتھ پر ڈیبول ہاتھ کی اوپر اور پھر اس سے جہاں وہ پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمیں پھوٹ پڑے اور وہ پانچ چشمیں پھوٹنے سے وہ سارے لوگ نہ صرف سراب ہوئے جانروں کو پانی پلایا بلکہ جہاں وہ کٹھا بھی کر لیا پانی اور کتنے ہی جہاں وہ نشانیاں جہاں وہ کیا درخت جہاں وہ بولتے نہیں تھے کیا کتنی نشانیاں چاہتے یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اتری لیکن اس کے باوجود ایک کے بعد ایک موجزہ مانگتے رہنا موجزہ مانگنے سے جہاں وہ اللہ تبارکتے ہیں کہ ان کا بیماری یہ نہیں ہے ان کو نشانیاں دکھا بھی دی جائیں لیکن یہ اس کے بعد بھی نہیں مانن یہ جس طرح کیوں باتیں نہیں کرتا یا کیوں نشانیاں نہیں آتی اسی طرح کی باتیں اس سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی بنی اسرائیل نے کی تھی بنی اسرائیل کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کیا نشانیاں کم تھی کہ دریاب پھٹا موجزہ ہوا اور اس میں سے سارے بنی اسرائیل گزر گئے اور ساری فراؤن جو ہے والے فراؤن اس میں ڈوب گئی اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دھوپ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عبر کا سایا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں رات کو جو ہے وہ اندھیرہ نظر آتا ہے تو روشنی کا منار کھڑا کر دیا جب ان کے پاس کھانا آتا تھا ان کے پاس سلوہ ان کے اوپر اتار دیا کتنی نشانیاں تھی آپ علیہ السلام کا اصحر ایک خود یہ ہے وہ موجزہ تھا جب آپ اپنا ہاتھ بگل سے نکالتے تھے وہ نور کی طرح روشن ہوتا تھا اتنی اسی طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی تھی تشابہت قلوبہم ان کے دل جو ہے وہ آپس میں مشابہت اختیار کر گئے ہیں یا قصہ ہو گئے ہیں جس طرح کی باتیں وہ سوچتے تھے اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں قد بلا شبہ تحقیق بیان ال آیات ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں لیکومن یوکنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں دیکھیں جس کو قرآن پاک کے اوپر یقین نہیں آپ اس کو دس موجزہ بھی لکھا اللہ کے دکھا دیں گے بڑا اور موجزہ کیا ہوا کہ آپ گئے اور آپ آسمانوں کی سیر کر گئے اللہ تعالیٰ سے نماز کا توفہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیتوں کا توفہ یہ سب کچھ لے کے آپ آگئے تو یہ ماننے کا کون ماننے والے تو کون ہیں ابو بکر صدیق جس سکت کسی نے کہا کہ آپ کے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو جو ہے وہ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو یقین رکھتے ہیں قرآن پاک پر جو یقین رکھتے ہیں نبی پر یہ ان کے لئے ہیں جن کا یقین نہیں ہے جن کے دل جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہے ہیں شکوک و شبہات کا شکار ہیں وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لاسکتے بے شک ہم نے آپ کو بیج دیا ہے بلحق بشیرم و نظیرہ بشیرم و نظیرہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس راستے کی اوپر اگر تم چلو گے تو تمہارے لئے کامیابی ہیں دنیا میں بھی انتظار کر رہی ہیں راستہ کونس ہے وہی سرات مستقیم کا راستہ اگر تم اس راستے میں چلتے ہو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہوتا ہے ان باتوں سے نراض ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام جو فرمائے گئے ہیں اگر تم اس پہ اپنی زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لئے بشارتے ہی بشارتے ہیں خوشکبریاں ہیں تمہارے لئے جنتیں ہیں تمہارے لئے دنیا میں کامیابیاں ہیں کیا جو لوگ ایمان لائے اشرا مبشرا ایسے تو نہیں بتا دیے گئے کیا جو لوگ ایمان لائے ان کو آدھی سے زیادہ دنیا کا دنیا کا والی وارث نہیں بنا دیا آدھی سے زیادہ دنیا ان کے حوالے نہیں کر دی یہ وہ خوشکبریاں ہیں جو دنیا میں بھی دی گئیں اور آخرت میں بشرا اور پھر سارے صحابہ کیا کہا گیا کہ ایک بدری صحابی جس کے جو ہے وہ موں کے اوپر صرف کافلے سے اڑتی خاک مٹی جو ہے وہ پڑ گئی ایک شخص اگر نوح جیسی عمر لے کے آئے اور ساری عمر جیسے سعیدے میں پڑا جائے اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ ہیں وہ خوشکبریاں جو سنا دی گئی کوئی درانے والا کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوئی جہاں وہ دکیلا جائے گا درایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہے ان سے نراض ہے مان جاؤ گئے تو خوشکبریاں ہیں نہیں مانو گئے تو تمہیں دوزق میں ڈالا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں دوزق کے بارے میں جان کے سب کچھ پتا ہونے کے بعد بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان لیتے تو پھر آپ کو تسلی دی گی اس آجت کے ایمان میں وَلَا تُسْعَلُو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا ہے سورہ غاشیہ میں فَذَكِّرِ النَّمَا أَنْتَمَذَكِّرِ آپ کے ذریعے آپ نصیت کرنا ہے پاس صاحب نصیت کرتے رہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِتَر آپ ان کے لئے کوئی دروغہ نہیں لگے کیا آپ نے ڈنڈا پکڑ گیا ان سب کو جہاں وہ ٹھیک کرنا ہے آپ کے ذمہ صرف یہی کام ہے آپ پریشان مت ہوئیے ان صحابہ کے ان جہنمیوں کے بارے میں جہنم کے جلباسیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا آپ کو جس کام کے لئے بیجا گیا تھا آپ نے جے ہو کر دیا اب یہاں پہ ایک بات جب کہیں گے کہ حق کے ساتھ بیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے قانون کا درجہ رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی آپ کی زبان مبارک سے جائے وہ نہیں نکلا جو کہہ دیا گیا حدیث کیا ہے حدیث یہی ہے کہ جو کہہ دیا گیا اور جو کر کے دکھا دیا گیا حدیث کولی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرما دی حدیث فیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیل کر کے دکھا دیا کس لیے کہ ایک کتاب کا پریکٹیکل ورزن جو ہے وہ موڈل رول ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا گیا نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ آیا قرآن پاک میں نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقے کار کیا ہے کس نے بتایا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی حج کرنا ہے حج کس طرح کرنا ہے ساری کی ساری باتیں وہ آپ نے جو ہے وہ بتا دی گی تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہم نے بیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے کوئی جو ہے وہ حق کے علاوہ لفظ نہیں نہیں کر سکتا آپ گرانے کا کام کریں گے لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بشارتیں دیں گے اگر کوئی لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ کا زمبہ نہیں ہے آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ان سے جب وہ آئیں گے تو پھر ایک تو وہ دنیا میں ظلیل و خوار ہوں گے کیا مکہ کے وہ سارے بڑے سردار دنیا میں ظلیل و خوار نہیں ہوئے پھر ہوئے اور ان کا انجام وہ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کے عذاب کے ساتھ یہاں وہ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمیں ثبت کیا ملتا ہے پہلی بات غائب کے ساتھ ہی ایمان لانا ہے کس کے اوپر اللہ پر آخرت پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر ہم شک کریں گے اور ہم کہیں گے کہ اللہ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا اللہ کو میں کیوں نہیں دیکھ لیتا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتے اللہ موجزات میرے سامنے کیوں نہیں لے گیا تھا تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے اگر ہم یہ باتیں نہیں تو یہ کس کے لیے ہے جو یقین رکھتا ہے اگر ہمارا یقین نہیں ہے ان باتوں کی اوپر تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم ان جو ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا اللہ ذینا لالکالکتاب لارے بفیہی یہ ہے وہ کتاب وہ کتاب کیا ہے یہی قرآن پاک جو موجزہ اس سے بڑھ کے اور کیا موجزہ جو ہے وہ نشانی دکھا دی جائے کہ برسوں صدیوں پرانی باتیں نوح علیہ السلام کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا کتنے انبیاء اور یہ وہ باتیں تھیں جن باتوں کے بارے میں مشرقین مکہ جانتے تھے اہلِ یہود جانتے تھے کھنڈرات ان بستیوں کے سامنے تھے ان لوگوں کے سامنے ان کے سامنے ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ نہیں تو اور کیا تھا پھر اس کے بعد کیا کہا غلبت الروم روم کے اوپر غالب آ جاؤ تو پھر کیا روم فتح نہیں ہوا جہاں اس کتاب میں نہ صرف ہدایت کے راستے ہیں بلکہ پیچھلی جو ہیں وہ باتیں جو قصے ہیں جو عبرت انگیز قصے ہیں اور پھر آنے والے دور کی پیشنگوئیاں تک کر دی گئیں اس سے بڑھ کے اور موجزہ کون کر سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ہے اور وہ سچ ثابت نہ ہوئی ہو ہر چیز بعد میں حرف بحرف جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا موجزہ کم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور نجاشی جس سے کہتا ہے نجاشی جو ہے وہ انتقال فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آؤ تمہارا بھائی جو ہے وہ انتقال کر گیا اس کا جنازہ پڑھیں اور غائبانہ جنازہ ادا کی کہاں پہ نجاشی تھا کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کتنی نشانیاں چاہیئے کیا اسی وقت اس نجاشی نجاشی کا انتقال حضر نجاشی کا انتقال نہیں ہوا تھا مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دل میں یقین نہیں ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا اور پھر نہ اس کا دنیا میں کوئی مستقبل ہے اور نہ کوئی اس کا آخر کوئی مستقبل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمت اور توفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وآبہ حمد رشناللہ اللہ اللہ تفظ تغفیر قاتل بولے اس میں کوئی چیز ایسی ہو جی